نتن یاہو کے ہندوستان آنے کے خلاف دہلی کے راجگھاٹ پر مجلس علماء ہند کی جانب سے ایک زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں نتن یاہو کا پتلا بھی جلایا گیا اور نتن یاہو گو بیک اور اسرائیل مرداباد امریکہ مرداباد جیسے نارے بھی لگائے گئے ایسرائیل جس طرح کی پولیسیاں لے کے چلتا ہے یعنی اسلام دشمن پولیسیاں مسلمانوں کے خلاف پولیسیاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسرائیل کے وزیراعظم کے ساتھ اس طرح کی پولیسیاں ہندوستان آتی ہیں تو یہ بھارت کے مفاد میں نہیں ہوگا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے راجگھاٹ کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ یہ مہاتمہ گاندی کی سما دیئے اور مہاتمہ گاندی ہمیشہ سے پوری دنیا کے لیے امن کا پیغام لے کر آئے اور انہوں نے دنیا کے اندر امن اور شانتی کی اور اہنسہ کی بات کی اور ایسے دیش میں جہاں سے پیار محبت اور امن کا پیغام دیا جاتا ہو وہاں اسرائیل جیسے دیش کے پردان منطری کا آنا یہ خود بہت شرمناک بات ہے ہم بھارت سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ جو ان کی نون الائی مومنٹ کی پولیٹی رہی ہے اسی کو آگے بڑھائیں نیتریاہو جو ایک ایسی مملکت کے سربراہ ہیں وزیراعظم ہیں جو مسلسل کا ادھائی سے فلسٹینی قوم پر ظلم و بریت کرتی رہی ہے مظالم ڈھاتی رہی ہے یہ ساری دنیا جانتی ہے لیکن ہمیں افسوس ایسا اس وقت اس لئے اور زیادہ ہو رہا ہے کہ ہندوستانی حکومت کی خارجہ پالیسی مرتب کرنے والے کیا ان حالات پر نظر نہیں رکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اس وقت خود ہر زمانے زیادہ دنیا سے الگ تھرک پڑ گیا ہے ہم حریت پسند افراد سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں اپنے دیش کے بھی سیکولر لوگوں سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ آواز اٹھائیں ان پر آنے کی اجازت کسی بھی حال میں نہ دی جائے ہماری اس پر امن سرزمین کے اوپر ایسے ظالم اور جابر کسی بھی وزیر اعظم کا آنا صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارا ملک امن پسند ملک ہے لہذا یہ امن پسند ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے اسرائیل جو ناجائز اسرائیل کا وزیر اعظم بنا ہوا ہے اپنے زوم ناقص میں اس کو یہاں نہ آنے دے اس کے دورے کو منسوخ کرے یہ ہماری اپنے ہندوستان سے اپیل ہے کہ یہ ملک گاندھی کا ملک ہے یہ مولانا محمد علی جوہر اور حاجی عمدادلہ مہاجر مکی کا ملک ہے حسین احمد مدنی کا ملک ہے یہاں پر ہندو اور مسلمان ایک بھائی کی طرح رہ کر کے زندگی گزارتے ہیں یہ ان لوگوں کا ملک ہے لہذا اس ملک کے اندر ایسے ظالم اور جابر کو آنے کی اجازت نہ دے دلی سے سائل نقوی آئین این چینل